ماہ سیام میں مسالہ جات بھی خریداروں کی جیبوں پر بھاری پڑھنے لگے تالی مرچ زیرا چاٹھ مسالہ مہنگا کر دیا کیا اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے جی عبدالقادر عجب بلکل مہنگائی نے جہاں پہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہاں پر مرچ مسالہ جات جو ان کی قیمتیں بھی غیر ممولی طور پر بڑھ چکی ہیں گزشتہ رمضان المبارک میں مختلف مرچ مسالوں کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ چند کی قیمتوں میں کمی ہوئے جس میں سرک مرچ گزشتہ رمضان المبارک میں آٹھ سو روپے کلو تھی اب جو ہے وہ تین سو پچاس روپے فی کلو تک جو ہے وہ پرچون مارکیٹ جبکہ دو سو اسی روپے کلو تک ہول سیل مارکیٹ میں فروکت ہو رہی کالی مرچ کی قیمت میں تین سو روپے کا اضافہ ہوا ہے سات سو روپے سے بڑھا کر ہزار روپے کر دی گئی ہے لیکن پرچون بزار میں یہ بارہ سو روپے میں شہریوں کو دستیاب ہوگی ہمارے ساتھ کچھ خریدار موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں ہر چیز بھائی اسمانو میں لگی ہوئی آپ کو بتا ہے ہر چیز کا آپ ہی مارکیٹ بھیلے گھوم رہے ہمیں ہمیں بھی پتا ہے ہر چیز یعنی آگ لگی ہوئی ہے غریب آدمی آتا ہے وہ بچارہ کیلے نہیں آتا ہے اس کو کہتے ہیں لا سستہ سستہ اتنے گا تین سو سیر بھی گا وہ کہتا ہے یہ بھی مہنگا ہے آپ نے خریداروں کی گفتگو سنین کہہ کہنا ہے کہ مہنگائی میں غیر ممولی طور پر اضافہ ہوا ہے ہول سیل مارکیٹ میں اس وقت اکری منڈی میں موجود ہے جو شہر کی سب سے بڑی غلہ منڈی ہے لیکن یہاں پر بھی مسالوں کی قیمتوں میں غیر ممولی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف شہری بلکہ جو پرچون دکاندار ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں